تینو سینے دی میں ٹھانڈا کھاں تینو سینے دی میں ٹھانڈا کھاں شہد گلاب تے کھانڈا کھاں لمبی نات ہے اور وہ یہ نات لکھتے لکھتے آخر میں کہتے ہیں تینو نبیہ نامیں لڑا لکھیا تیرے ہجر دوچ اے ہارا لکھیا تو یہ درد اور محبت کی کیفیتیں ہیں جو روحوں میں اترتی ہیں ان کا نام اتنا مٹھا ہے کہ شہد اتنا مٹھا نہیں ہوتا جتنا نام محمد مٹھا ہے ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا مو ہو جائے اللہ اکبر میرا مو تو مٹھا ہے اس لیے کہ میں حضور کا نام لے رہا ہوں اور آپ کے کان مٹھے ہو گئے ہوں گے اس لیے کہ حضور کا نام سن رہے ہیں اور یہ مٹھا صورت تک اتر گئی ہے جب یہاں سے اٹھے جائیں گے تو گھر والے شاید آپ کو پوچھے آج اتنے مٹھے مٹھے کیوں ہیں تو آپ کہنا حضور کا نام سن کے آئے ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا یہاں جو میٹھا میٹھا کا تقرار ہے اس میں بھی بڑی میٹھا سا اللہ اکبر ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا مو ہو جائے ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے آگے دیکھئے انسا پیارا اور نہ کوئی انسا پیارا اور نہ کوئی ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا مو ہو جائے یہ اتنا میٹھا نام ہے انسی نے دی میں ٹھانڈا کھان شہد گلاب دے کھانڈا کھان اللہ حضور کے ذکر کی برکتیں ہماری روحوں میں اتار دے مند میں چراغاں کر دے اور ہماری زبان میں ہمیشہ حضور کے نام کی شریع نہیں رہے شیخ سعیدی شیرازی فرماتے ہیں زبان تا بود دردہاں جائے گی سنائے محمد بود دل پذیر جب تک مو میں زبان بولتی رہے گی حضور کی نات کا نغمہ چڑھا ہی رہے گا اس لیے کہ حضور کی نات اتنی مٹی ہے کہ روحوں کو قرار دیتی ہے اور باطن کو سکون تمانیت ٹھنڈ اور راہت پہنچاتی ہے اللہ حضور کے ذکر کی برکتیں ہمارے گھروں میں ہماری روحوں میں ہماری نسلوں میں اتار دے محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو عمر توقیر کا سب کو مؤکر ہو تو ایسا ہو کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو ہم حضور کے غلام ہیں ہم حضور علیه سلام کی عمد بھی یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہم حضور کے غلام ٹھہرے تو اس پر ہم مسررتوں کا اظہار بھی کریں گے توشیوں کا اظہار بھی کریں اور حضور علیہ السلام جو نظام زندگی لے کے آئے جس مقصد جلیلہ کے لیے حضور مبوس ہوئے اس کی تکمیل کے لیے اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے اس مشن اور فکر کو آگے لے جانے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ حضور کی بارگر میں پیش بھی ہوں گے اور آج کی اس محفل پیر میں یہی عظم اور یہی ارادہ لے کر کے ہم اپنے گھروں کو رخصت ہوں گے کہ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں فردوس میں جا کر دم لینا حضرت ابو کبشا الانماری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلاسن اقسم علیہن تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر میں محمد ہو کے قسم کھاتا ہوں میں قسمیہ طور پر ان تین چیزوں کو بیان کرتا ہوں وہ تین چیزیں کون سی ہیں پہلی چیز حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے جس کو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے یعنی پہلی بات میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے تمہارا کلکولیٹر کہتا ہے کہ کم ہو جائے گا ایک سو روپی آتا دس روپی صدقے کر دیا باقی نوے رہ گئے اپنے ایک کونٹنٹ سے پوچھو وہ بھی یہ کہے گا دس کم ہو گئے اور باقی نوے رہ گئے لیکن اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں قسم فرما کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں دوسری بات وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَزْلَمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا ظَادَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ عِزَّةً جب کسی پہ کوئی شخص ظلم کرے اور وہ اس پہ صبر کرے تو حضور فرماتے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس کی عزت میں اضافہ ہوگا اگر اس نے صبر کر لیا لوگ کہیں گے لوگ یہ تو دب گیا اور اپنی ناک بچانے کے لئے پھر چل پڑا اور لڑائی کا بازار گرم ہو گیا اور سال ہا سال مقدمہ بازی رہی جنگ و جدل رہا دونوں طرف سے جو ہے عجیب الجھاؤ رہا تو اپنی ناک بچانے کے لئے عبرو کے لئے ایسا کیا نہیں اس نے صبر کیا ٹھیک ہے اس نے جو کیا اس نے کر لیا حضور فرماتے ہیں میں قسم کر کے کہتا ہوں کہ اس کی عزت میں کمی نہیں ہوگی اس صبر کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرمائے گا تیسری بات حضور علیہ السلام نے شر فرمایا وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْعَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ اگر کسی شخص نے سوال کا دروازہ کھول لیا مانگنا شروع کر لیا تو حضور فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس نے محتاجی کا دروازہ کھول لیا یعنی ساری زندگی اس کا فقر ختم آپ دیکھتے ہیں جو مانگنا شروع کر دیتے ہیں ساری زندگی پھر مانگتے ہی رہتے ہیں ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی حالانکہ جو مانگنے والے ہیں بعض کار اتنا مانگ لیتے ہیں کہ عام مزدور اور عام شخص بھی اتنی کمائی نہیں کرتا وہ جو مانگ مانگ کے اکٹھا کر لیتے ہیں لیکن ان کی محتاجی ختم نہیں ہوتی یہ اللہ کے محبوب نے قسم فرما کے کہا ہے تو یہ تین چیزیں یاد رکھ لیں صدقے سے مال کم نہیں ہوتا معاف کر دینے سے عزت میں فرق نہیں پڑتا بلکہ عزت اللہ زیادہ کر دیتا ہے اور تیسری بات کہ جب کوئی شخص سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے تو پھر اس کی پوری نہیں پڑتی اس کی محتاجی ختم نہیں ہوتی یاد رکھ لکھ شاہ الانماری کہتے ہیں میں نے حضور سے سنا اور حضور نے اللہ کی قسم فرما کے یہ تین باتیں پر ہم فرمانے موسیقی 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 موسیقی